دو قومی نظریہ کی بنیاد پر ایک مہان ہندوستان ٹوٹ کے رہ گیا تھا سلام کیجئے نا اس پاکستان کو جہاں ہر اٹھارہ کروڑ میں سے فرد کا اپنا اپنا نظریہ ہے مگر پاکستان تو قائم ہے سنا ہے کہ یہ ملک ہمیشہ قائم رہے گا یہاں کی سرکاری ملازم کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے رہیں گے اور کام کرنے کی رشوت سنا ہے کہ اس ملک کا ہر بائندہ آپ کی فلاہ کے لیے رشبت لیتا رہے گا اور یہ بھی سنا ہے کہ اس ملک کی مسجدوں سے ایمان اور دین کی حفاظت کی باتیں ہوتی رہیں گی مگر چپلے تک محفوظ نہ رہیں گی سنا ہے ایک سوال اس ذمہ دار کون ہے کسور کس کا ہے اس جناکہ جو ایک روپیہ تنخواہ پر وزیر آزم بنا یا وہ وزیر تعلیم جو تعلیم سے زیادہ مہنگا بڑھ رہا ہے سوال یہ ہے کہ کسور کس کا ہے اس بانی کا یا اس پاکستانی کا کسور کس کا ہے اس جناکہ اس پاکستان کے جناکہ یا اس پاکستان میں جینے کا ایک بات جو یاد رہنی چاہیے اس وقت ہم ایک قوم تھے ہمیں ایک قائد کی ضرورت تھی آج ہم سب قائد ہیں مگر شاید ہمیں ایک قوم کی ضرورت ہے بہت سکے آزم بہت دردی بہت خوبصورت